یہ ریڈیو صدای حوریت جمہور کشمیر ہے محمد تارک اپ ڈیٹس کے ساتھ بھارت کا نام نحاد یومی جمہوریہ مقبوض کشمیر آزاد کشمیر اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں بطور یومی سیاہ منع کر بھارت کے ساتھ ساتھ عالمی برادری پر واضح کیا گیا ہے کہ مقبوض کشمیر پر بھارت کے گاسبانہ اور غیر کارونی قبضے کے خاتمے تک کشمیری عوام کی عظیم اور لازوال قربانیوں سے مزائن تحریح کے آزادی مقصد کے حصول تک جاری رہے گی واضح رہے کہ روان برس کشمیری عوام نے ایک ایسے موقع پر نام نحاد بھارتی یومی جمہوریہ یومی سیاہ کے طور پر منایا جب پانچ اگز دوہزار انی سے مقبوضہ کشمیر میں لاکھ دون مسلط ہیں بھارت میں پہلی بار یومی جمہوریہ کے موقع پر لاکھوں لوگوں نے انسانی زنجیر بنا کر موڈی کو آئیے نہ دکھایا ہے چھے سو بیس کلومیٹر طویل انسانی زنجیر کیرلا میں بنا ڈالی گئی جبکہ کلکتہ میں بھی دس کلومیٹر انسانی زنجیر بنائی گئی پاکستانی وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کے اقدامات کی بدولت اس کا حقیقی چہرہ بے نکاب ہو چکا ہے عالمی برادری اسی لاکھ نہتے کشمیریوں کو بھارتی ظلموں ستم سے نجات دلائے پاکستانی وزیر خاجہ نے اعلان کیا کہ پانچ پروری یومی اگجہتی کشمیر ایک نئے جوش و ولولے سے منائیں گے اس دن پوری قوم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہو گی مقبود جمہور کشمیر کے سابق وزیر علیہ عمر عبداللہ کی اونی ٹوپی اور داڑی کے ساتھ نئی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی مگریبی بنگال کے وزیر علیہ ممتع بینر جی نے عمر عبداللہ کی نئی تصویر پر شدید دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ عمر عبداللہ کو بلکل پہچان نہیں سکی بدقسمتی سے ایسا ہماری ملک میں ہو رہا ہے بھارت کی معروف خواتین صحافیوں سونیا سنگھ جویوتی ملہوترا نیہا ڈکشٹ رہونی سنگھ اور برکھت دت نے عمر عبداللہ کی تازہ تصویر پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اسے بھارتی جمہوریت کی مسک شدہ شکل کی دردناک تصویر قرار دیا ہے 26 جنوری کو مقبوز ریعہ سے جمہور کشمیر آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا کی بیشتر ممالک میں بھارت کے نام نہاد یومی جمہوریہ کو یومی سیاہ کے طور پر منایا گیا اور بھارتی جمہوریت کے سیاہ پردوں کو تار تار کیا گیا اس حوالے سے وائس چیئرمن جمہور کشمیر ایمپولائز مومنٹ اور حجت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کی ڈپٹی سیکروری اطلاعات انتیاز اقبال وانی کہتے ہیں ہندوستان کے پرائیم منسٹر جو پنڈے جوال لال نہروت نے پیری نگر لال چوک میں کشمیری عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنا حق آپ کو دیں گے جو حق ابھی تک ہندوستان نے پورا نہیں کیا ہے آج بہتر سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام ابھی تک وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں جس طرح ہندوستان بھی اقوائم متحدہ میں گیا ہے وہ اقوائم متحدہ میں جو قراردادیں پڑے ہیں اس حوالے سے بھی مقبوضہ کشمیر کے عوام قراردادیں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ان قراردادوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر کو اپنا حق دے اسی تاریخ دن کے حوالے سے ینگ مینز لی کے ویس چیئرمن زہد اصرف راتھور کہتے ہیں ریاست جمہور کشمیر میں ہندوستان نے جو ظلم جو بربریت جمہوریت کے نام پر برپا کی ہے یہ جب تک ختم نہیں ہو جاتی ہیں جب تک ہندوستان ریاست جمہور کشمیر سے اپنی گاسبانہ اور جابرانہ قبض تسلط کو ختم نہیں کرتا ہے اپنی درندہ صفت افواج واپس نہیں بلاتا ہے تب تک ہندوستان کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جمہوری ملک کہلائے موسیقی